بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوتا ناظر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چانل انسائٹ نیوزیلٹ ناظرین اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری قوم کی اندر تھرک نہیں ہے تو یہ شاید ایک بہت بڑی غلطی ہوگی یہاں پر تھرک کو پورا کرنے کے لیے نہ ہی انسان اپنی عمر کا تقاضہ دیکھتا ہے اور نہ ہی یہ دیکھتا ہے کہ اس سے ہمارے ملک کی بدنامی ہو رہی ہے یا کہ ہماری سوسائٹی میں جو بزرگ حضرات ہیں بالخصوص ان کے کسی عمل سے کسی رویے سے اس کا نوجوان نسل پہ کتنا برا اثر ہوگا اور ریڈی ہی اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ کس طرف جا رہی ہے اور بالخصوص اس طرح کے جب حرکات سامنے آتی ہیں اور بالخصوص پھر وہ سوشل میڈیا کا آج کل دور ہے اور سوشل میڈیا پہ جب یہ چیزیں وائرل ہوتی ہیں تو ان کا بہت زیادہ بیڈ امپیکٹ پڑتا ہے سو چرسی تکہ شاپ ہے پشاور میں بڑی فیمس یہ ہوتل ہے اور اس کے جو آنر ہے ان کو آریسٹ کیا گیا ہے یعنی جو اس چرسی تکہ کا مالک ہے اس کو آریسٹ کیا گیا ہے دیکھا ہوگا آپ نے بھی اور اگر نہیں دیکھا تو اس نیوز میں میں ساتھ آپ کو دکھاؤں گی جو تصاویر جو ہوتل کا مالک ہے اس کی سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں اور جس قسم کی وہ حرکات یہاں جو فارنر کے ساتھ بندہ باز نہیں آ رہا ہے نہ اپنی عمر کو دیکھ رہا ہے نہ اپنی ٹریڈیشن کو دیکھ رہا ہے نہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس سے باہر کے ممالک سے جو لوگ یہاں پر ہماری ثقافت دیکھنے آتے ہیں یا کہ یہاں سیاحت کی غرض سے آتے ہیں ان کے ساتھ اگر اس قسم کی حرکات کی جائیں گی تو پھر یہاں پر کون آئے گا سب سے بڑا سوال یہ ہے اور اس شخص کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ جو فارنر خواتین ہیں لڑکیاں ہیں ان کے ساتھ یہ واضح طور پر نظیبہ حرکات کر رہا ہے زبردستی ان کو پکڑ پکڑ کے ٹریڈیشن کے نام کے اوپر ان کے ساتھ ڈانس بھی ان سے زبردستی کروا رہا ہے مختلف ویڈیو فوٹیجز میں دیکھا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ بڑی ہی غلیز قسم کی حرکات کرتا ہوا نظر آ رہا ہے سو یہ جو چٹسی تکے کا مالک ہے اس کا یہ جو ہوتل ہے یہ پشاور منڈی میں واقعہ ہے اور ہر شخص یہاں پہ پاکستان بھر سے اس کے ہوتل پہ جو جانے کی وہ ہے وہ چاہت رکھتا ہے کہ وہاں کا کھانا بڑا فیمس ہے اور بڑا یہ مشہور ہوتل ہے اب یہ جو اس کا مالک ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں تصاویر میں کہ کیا یہ باریش آدمی نہیں ہے بزرگ آدمی نہیں ہے اور اس بزرگ کی آپ حرکات ذرا چیک کریں اور اس قسم کی حرکات کر رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ ساری اس کی جو ویڈیوز ہیں تصاویر ہیں وہ وائرل ہیں اور آپ یقین کریں کہ جس قسم کی یہ تھرڈ کلاس حرکات کر رہا ہے ان خواتین کے ساتھ جو فورنر آئی ہوئی ہیں شاید یہاں کوئی ہمارے نوجوان لڑکا بھی ہو تو شاید وہ بھی شرم کے مارے ایسی حرکات نہ کریں جس طرح کا یہ تھرکی بابا یہ حرکات کر رہا ہے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ پیرونے ممالک سے سیاہ جو ہیں وہ ان کے پاس صرف کس لیے آتے ہیں ان کے پاس آتے ہیں کھانا کھانے کے لیے کیونکہ ان کا ہوتل جو ہے وہ فیمس ہے اور یہاں پہ وہ ٹریڈیشن دیکھنے آتے ہیں کھانے یعنی ان کے بڑے فیمس ہیں وہ کھانے کے لیے آتے ہیں اور یہ ٹریڈیشن کے نام کے اوپر آپ یہ دیکھیں اور ثقافت کے نام پہ یہ جو باریش بزرگ ہیں یہ اپنی ہر لیمٹ کروس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بڑی گھٹیہ ترین ان کی یہ حرکات ہیں جو کہ دیکھی جا سکتی ہیں ویڈیوز میں بھی تصاویر میں بھی اور اس شخص کو ذرا بھی شرم و حیاء نہیں میں محسوس ہو رہی کسی بھی میں نے تو اس کی ویڈیو یا تصویر میں نہیں دیکھا کہ اس بزرگ کو کوئی شرم ہے یا اپنی ایج کے پائنٹ و ویو سے ہو رہی ہو یا ویسے ہی کہ جی فورنر آئے ہوئے ہیں اور میں ان کے ساتھ کیسی حرکات کر رہا ہوں کس طریقے سے میں ان کے ساتھ دھبر دوست والا کام ہے کہ زبردستی یہ بندہ جو ہے ان کے ساتھ یہ ساری حرکات کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور دیکھیں وہ فورنر ہیں اگر وہ اس شخص کو کچھ نہیں آگے سے کہہ رہی ہیں اور مسکرہ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی وہ ملکیت ہیں اور آپ ان کے جہاں مرضی ہاتھ لگائیں جسم کے اوپر جس طرح مرضی ان کو نوچنی کی کوشش کریں تو یا یہ بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا پورا حق ہے کہ یہ اب وہ فورنر کے ساتھ جو مرضی کے کرے اس کو وہ چون کے آگے سے مسکرہ رہی ہیں اور یہ بندہ جو ہے یہ دیکھ لیں کس طرح کی حرکات کر رہا ہے اچھا جی اس کے علاوہ اس کی کچھ ایسی تصاویر بھی ہیں سامنے میں آپ سے شیئر کرتی ہوں چائنیز آئی ہوئی ہیں چائنیز کے ساتھ یہ بابا جو ہے یہ بوسو کنار کر رہا ہے زبردستی ان کو پکڑ کر اور اس کے بعد جو ہے یہ ایک لڑکی کے ساتھ بھی اسے دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کی طرف یہ اتنی گندی نظروں سے یہ آدمی دیکھ رہا ہے کہ جیسے اس کو شاید ابھی نوچ کے کھا جائے گا یعنی یہ کس قسم کا دھبردست ہے کہ یہ زبردستی کے بوسو کنار یہ بابا جی جو ہیں وہ کر رہے ہیں یا خواتین کو نوچنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو زبردستی جو ہے وہ ٹریڈیشن کے نام پہ بنگرہ شنگرہ ڈانس کروانے کے نام پہ ان کے ساتھ چھیر خانی کر رہے ہیں تو یہ ہماری ثقافت جو ہے یہ تو ہماری ثقافت کا حصہ نہیں ہے یہ چیزیں جن چیزوں کو یہ بابا جی پر موٹ کر رہے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ اس بندے کوئی ٹانگیں جو ہیں وہ قبر میں ہیں یعنی کہ بریش بندہ ہے بزرگ ہے لیکن اس کی حرکات آپ ذرا چیک کریں انسان کو تھوڑی سی شرم آ جاتی ہے ویسے بھی اپنی ایج کا ہی لحاظ کرتے ہوئے کہ میں ایسی حرکات نہ کروں اور یہ خوب اپنے ملک کا نام یعنی روشن کر رہے ہیں اس قوم کا سب سے بڑا پتہ کیا علمیہ ہے ہماری سوسائٹی کا کہ یہ جو تھرک ہے نہ تھرک یہ سب سے بڑا مشن ہے اور جس کو موقع مل جاتا ہے وہ اس موقع کو گماتا نہیں ہے سب سے بڑا ہمارے ہاں علمیہ یہ ہے اور یہ جو تصویریں وائرل ہوئی ہیں سوشل میڈیا پہ اور اس کے بعد جی یہ سی سی پیو پشاور جو ہیں انہوں نے اس کا ایکشن لیا ہے اور یہ جو غیر ملکی خواتین ہیں سیاہوں کے ساتھ غیر اخلاقی حرکات جب سوشل میڈیا پہ آئی اور وہاں کے جو لوکلز ہیں پشاور کے انہوں نے پھر جی کمپلین کی ہے اور یہ جو نصار خان ہے چرسی تکہ کا مالک یعنی نصار چرسی تکہ کے نام سے اس کا ہوتل فیمس ہے اور اس کا نام نصار خان ہے اس کو تھانا شاکبول کی پولیس نے آگے پھر ریسٹ کیا ہے اور اس کو خوالات میں بند کیا ہے اور اس نے جو غیر ملکی خواتین کے ساتھ جو یہ چھیڑ خانی دھبردوس کر رہا ہے اس بیس پہ جب اس کو ریسٹ کیا گیا ہے اس بندے کو ذرا بھی کوئی شرمندگی نہیں بلکہ جیل کے اندر سے اس کی تصاویر آئی ہیں یہ بڑا مسکرار ہے ہنسر ہے کہ جیسے اس نے ملک کے لئے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا اور اس کو کوئی تمغہ وغیرہ شاید مل گیا ہے یعنی اس کو پھر بھی ندامت نہیں ہے اس کو جیل میں بھی ڈالا ہویا ہے تو یہ حال ہے ہمارے ہاں اور اس اس پی آپ پیشنز کاسیف آفتاب عباسی نے جو ہے وہ ان کو اریسٹ کروایا ہے اس کا ایکشن لیا ہے اور چرسی تکہ کا جو مالک ہے نصار خان اس کے خلاف جو بیسیکلی پرچہ درش کیا گیا ہے وہ ہے جو ٹو نائٹی پینل کورڈ کے تحت یعنی جو شخص پبلک پلیس کے اوپر حریس کرتا ہے انوائن کرتا ہے کسی کو تو زبردستی دھبردوست یعنی کرتا ہے کسی کے ساتھ تو وہ والا پینل کورڈ کے تحت پرچہ اس پر درش کیا گیا ہے اس کی تصاویر اس کی غلط حرکات جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر دیکھی جا سکتی ہیں یعنی یہ جو بابا جی چرسی تکہ کے نام سے مشہور ہے اور ان کے ہوتل پر لوگ آتے ہیں فورنر بالخصوص بہت زیادہ آتے ہیں کیونکہ یہاں کا ٹریڈیشن دیکھنے کے لیے اور ان کے کھانے شانے کھانے کے لیے اور یہ وہاں پر جی کباب اور تکے بناتے بناتے انہوں نے فورنر کے ساتھ ہی اور اور بھی ان کی بڑی حرکات اب سامنے آ رہی ہیں کہ یہ ان کے ہوتل پر جو خواتین جاتی ہیں وہ فورنر ہوں یا لوکل یا ویسے ہی پاکستان بھر کے مختلف شہروں سے ادھر کا رخ لوگ کرتے ہیں ٹریڈیشن کے لیے تو یہ بابا جی جو ہے یہ کسی کو بھی معاف نہیں کرتے ہیں یہ اسی طرح کی حرکات غلط قسم کی نظر سے دیکھنا غلط حرکات کرنا تصاویر کے بہانے جو ہیں ان کے قریب جانا ان کو چھونا جا کے یہ اس طرح کی حرکات ان کی پہلے بھی بہت زیادہ سامنے آ چکی ہیں لیکن لوگ جو ہیں وہ کچھ کمپلین کر دیتے ہیں کچھ بیچارے جو ہیں وہ عزت کے مارے چپ ہو جاتے ہیں اور یہ جو فارنر ہیں یہ آگے سے بیچارے مسکر آ رہے ہیں کہ یہ بندہ بابا ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے سو اس بابے کے خلاف یہ جو ایکشن لیا گیا ہے اس کو ویسے تین ماہ کی اس کی یہ جو مقدمہ درج کیا گیا اس کی ویسے تین ماہ قید ہوتی ہے اس کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہمارے خیر سے انصاف کا جو نظام ہے جو ہمارا عدالتی نظام ہے اس کو دو دن بعد ہی زمانہ دے دیں سو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کو اب سزا ہوگی یا جرمانہ وہ تو خیر دیکھتے ہیں جب اس کو عدالت میں پیش کیا جائے گا کیا اس کو بیل ملتی ہے اس کو ویسے اس کو سزا ملنی چاہیے اس کو تھوڑی سی شرم دلوانی چاہیے کہ یہ کس قسم کی حرکات جو ہے وہاں پہ فارنر کے ساتھ بھی اور جو ملک بھر کے دیگر علاقوں سے خواتین یا فیملیز وہاں کا روح کرتی ہیں تو یہ بابا جو ہے یہ ہر ایک کے اوپر اپنی تھرک جو ہے وہ جھاڑتا ہے سو یہ جو بابا جی ہیں ان کو میں تو ان کو بھی یہ ہی کہوں گی کہ ان کو تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے کہ یہ جس قسم کی حرکات اپنے ہوتل کے نام کے اوپر یا ٹریڈیشن کے نام کے اوپر ثقافت کے نام کے اوپر جو ہیں یا روایت کے نام کے اوپر کر رہے ہیں تو یہ ہماری روایت ثقافت یا ٹریڈیشن کا حصہ نہیں ہے یہ چیزیں کہ آپ خواتین کے ساتھ چھیڑ خانی کریں اور زبردستی یہ زبردستی ہو رہے ہیں کچھ تصویروں میں واضح خواتین اس سے جان بچا رہی ہیں لیکن کہ بابا جو ہے یہ ان کی جان نہیں چھوڑ رہے ہیں سو یہ زبردستی کا یہ جو سارا معاملہ کیا جا رہا ہے غیر اخلاقی حرکات ہیں جو یہ وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں انہوں نے پھر دیکھی اور وہ کافی عرصے سے دیکھ رہے تھے کہ یہ بابا جی جو ہیں یہ باز نہیں آتے ہیں یہ اس طرح کی حرکات کرنے سے بالخصوص فورنر کے ساتھ اگر ایسی حرکات کی جائیں گی اس سے پہلے بھی وہاں پہ فورنر آئے اور ان کے ساتھ اسی طرح کی حرکات کی گئی تھی سو یہ دیکھیں اگر فورنر کو اس طرح سے تنگ کیا جائے گا یا ایسی حرکات غلیز قسم کی کی جائیں گی تو یہاں پہ پھر کون اس طرف کا روح کرے گا تریڈیشن دیکھنے کے لیے ہماری ثقافت روایہ دیکھنے کے لیے یا ہمارے ملک کے جو فیمس ہوتل ہیں کھانے کھانے کے لیے سو بہت سے جو سیاہ پاکستان کا روح کرتے ہیں بیرون ممالک سے ان کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ایک ہاں ہماری ثقافت کو دیکھنا ہمارے بالخصوص شمالی علاقہ جات کی خوبصورتی کو دیکھنا اور اس کے بعد سب سے بڑی جو ان کی خواہش ہوتی وہ ہوتی ہے کہ جی فیمس کھانا جو پاکستان کا ہے وہ کھایا جائے وہ لوگوں کو بہت پسند ہوتا ہے لیکن یہ بابا جی وہاں پہ تکے کباب بناتے بناتے اب یہ خواتین اور یہ جو فورنر لڑکیاں یا ملک کے اندر سے لوگ آتے ہیں وہاں پہ فیملیز یا خواتین وہاں پہ جاتی ہیں تو یہ بابا جی جو ہیں یہ کسی کو معاف نہیں کرتے ہیں سو دیکھتے ہیں ان کو سزا ملتے ہیں یا ان کو زمانت ملتے ہیں